اسلام علیکم موزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کا مرم پاس ہے موزز طلبہ و طالبات اس لیکچر میں ہم دسویں جماعت کی سب سے جو آخری باب ہے باب نمبر اٹھارہ اس کی مشک کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں باب نمبر اٹھارہ یعنی فارمکولوجی کی مشک کے بارے میں پڑھنے کے لئے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کسیر الانتخابی سوالات سب سے پہلا جو کسیر الانتخابی سوال ہے وہ ہے انٹی بائٹکس کس مقصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کی چار مختلف آپشنز ہیں جن میں سے جو سب سے پہلا آپشن ہے وہ ہے وائرل انفیکشن کے علاج کے لئے دوسرا بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لئے تیسرا انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت کے لئے اور چوتھا اللف اور بے دونوں کے لئے تو ہم سب جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے باب نمبر اٹھارہ میں پڑھا بھی تھا کہ انٹی بائٹکس ایسی عدویات ہوتی ہیں جو بیکٹیریہ کو مارنے یا ان کے گروت کو نشنما کو روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو بیکٹیریل انفیکشنز بیکٹیریہ کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کے علاج کے لئے ہم انٹی بائٹکس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو صحیح جواب ہے پہلے کسیرل انتخابی سوال کا وہ بے ہے بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لئے دوسرا کسیرل انتخابی سوال وہ ہے مرز کے علاج شفا بچاؤ یا تشخیص میں استعمال ہونے والے مادے کیا کہلاتے ہیں چار مختلف آپشنز ہیں جن میں سے سب سے پہلا آپشن ہے طبیعی ادویات دوسرا ہے نارکوٹکس تیسرا ہے ہیلوسینوجنس چوتھا ہے سیڈیجس تو وہ والی ادویات جس کو کسی بیماری یا مرز کے علاج شفا یا اس علاج سے بچاؤ یا اس مرز کی تشخیص اس مرز کا پتہ چھلانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس دواء کو طبی دواء یا طبی ادویات کہتے ہیں تو طبی ادویات ہم بیماری کے علاج شفا بچاؤ یا تشخیص کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے علف یعنی طبی ادویات تیسرا کسیل انتخابی سوال وہ ہے ایسپرین کا تعلق کس گروپ سے ہے ایسپرین کا تعلق ان چار اپشنز میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس گروپ سے ہے سب سے پہلا ہے جانوروں سے حاصل کرتا دواء دوسرا ہے ایک تعلیف شبہ دواء تیسرا ہے پودو سے حاصل کرتا دواء چوتھا ہے مادنیہ سے حاصل کرتا دواء تو ہم نے جب طبی ادویات کے ذرائع کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ طبی ادویات کہاں کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے ان میں سے جو سب سے پہلا ذریعہ تھا طبی ادویات کا وہ تھا تعلیفی ادویات یعنی ایسی ادویات جن کو فارماسیٹیکل انڈسٹری کی لیبارٹریز میں بنایا جاتا ہے یہ کسی بھی جاندار سے حاصل نہیں ہوتی نہ ہی مادنیہ سے حاصل ہوتی ہیں ایسی ادویات کو تعلیفی ادویات کہا جاتا ہے جنہیں لیبارٹریز کے اندر خود تیار کیا جاتا ہے جبکہ ایسپرین نہ ہی یہ جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے نہ ہی اپودوں سے نہ ہی مادنیہ سے بلکہ یہ ایک تعلیفی دواء ہے یہ تعلیف شدہ دواء ہے جس کو خود لیبارٹریز میں بنایا جاتا ہے تو اس کا جو صحی اپشن ہے وہ ہے بے یہ صحی جواب ہے کہ یہ ایک تعلیف شدہ دواء ہے تو ایسپرین کا تعلق کس گروپ سے ہے یہ ایک تعلیف شدہ دواء ہے اب ہم چوتھے قصیر الانتخابی سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ یہ ہے درد کم کرنے والی ادویات کہلاتی ہیں چار مختلف اپشنز ہیں پہلا ہے انلجیسک دوسرا ہے انٹی سیپٹیکس جو پہلا جواب ہے یہ صحی جواب ہے انلجیسک دعفے درد ادویات ہے یعنی ایسی ادویات جو درد کو خاتم کرتی ہیں دفع کرتی ہیں کم کرتی ہیں ایسی ادویات کو انلجیسک کہتے ہیں تو قصیر الانتخابی سوال نمبر چار کا جو صحی جواب ہے وہ ہے انلجیسک پانچوا قصیر الانتخابی سوال وہ ہے ان میں سے کونسی دواء پودو سے حاصل کی جاتی ہے چار مختلف آپشن ہیں جن میں سے ایسپرین ہے ایسپرین ابھی ہم نے اوپر ایک ایم سی کیو میں پڑھا کہ ایسپرین ایک تعلیفی دواء ہے یعنی جس کو لیبارٹری میں بنایا جاتا ہے نہ کہ پودو سے حاصل کیا جاتا ہے تو یہ والا آپشن یہ والا جواب صحیح نہیں بے ہے ایفیون جین ہے سیفلوسپورن اور دال ہے انسولن تو یہ جو بے جواب ہے ایفیون یہ پودو سے حاصل کرتا دواء ہے تو اس کا قصیر الانتخابی سوال نمبر پانچ کہ کون سی دواء پودو سے حاصل کی جاتی ہے جو صحیح جواب ہے وہ بے جواب ہے ایفیون ہے اب ہم بڑھتے ہیں قصیر الانتخابی سوال نمبر چھے کی طرف کون سی نشہ آور عدویات مانے اور درد کے طور پر استعمال ہوتی ہیں مانے اور درد یعنی ایسی عدویات جو درد کو مانے یعنی ختم کر دیتی ہیں جو درد کو بالکل کم کر دیتی ہیں یا سرے سے ہی ختم کر دیتی ہیں اور سرورز دیتی ہیں جب انسان کا درد ختم ہو جاتا ہے تو ان عدویات کو لینے کی وجہ سے ایک تو درد ختم ہو جاتا ہے دوسرا سرور مل جاتا ہے ایک خوشی کے احساس پیدا ہوتا ہے تو چار مختلف آپشنز ہیں ان میں سب سے پہلا ہے نارکوٹکس دوسرا ہے سیڈیٹیوز تیسرا ہے ہیلو سینیجنز اور دال ہے یہ تمام استعمال ہو سکتی ہیں تو جو عدویات مانے درد کی طور پر استعمال ہوتی ہیں جو درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ ہے نارکوٹک ساتھوہ جو کسیرول انتخابی سوال ہے وہ ہے سلفونا مائٹس کس طریقہ سے بیکٹیریا پر اثر انداز ہوتے ہیں سلفونا مائٹس یہ انٹی بائٹس کی ایک قسم ہے جن میں سلفونا گروپ موجود ہوتا ہے اب یہ جو عدویات ہیں یہ کس طریقہ سے بیکٹیریا پر اثر انداز ہوتے ہیں چار مختلف آپشنز ہیں جن میں سے سب سے پہلا ہے یہ سیلول توڑتے ہیں دوسرا ہے پروٹینز کی تیاری روک دیتے ہیں تیسرا ہے نئی سیلول کی تیاری روکتے ہیں چوتھا ہے فولک ایسڈ کی تیاری کو روک دیتے ہیں سلفونا مائڈز یہ ایسی انٹی بائٹس ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریا میں بننے والے فولک ایسڈ کی تیاری کو روک دیتی جب بیکٹیریا میں بننے والے فولک ایسڈ کی تیاری رک جائے گی تو بیکٹیریا کی نشنمہ نہیں ہوگی بیکٹیریا کی تعداد نہیں بڑھے گی بیکٹیریا ریپروڈکشن نہیں کر پائیں گے اور سلفونا مائڈ یہ ایک بیکٹیریو سٹیٹک انٹی بائٹک ہے بیکٹیریو سٹیٹک انٹی بائٹک ہم نے پڑھا تھا ہے ایسی انٹی بائٹک جو کہ بیکٹیریا کی گروت کو ہی روک دیتی ہیں تو یہ سلفونا مائڈ یہ بیکٹیریا کے اندر بننے والے فولک ایسڈ کی تیاری کو روک کر اس کی گروت کو روک دیتی اس کا جو صحیح جواب ہے وہ دال آٹھوان کسیر الانتخابی سوال وہ یہ ہے کہ ویکسین کے بارے میں کیا درست ہے چار مختلف آپشنز ہے جن میں سے سب سے پہلا ہے مستقبل میں ہونے والے وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز سے محفوظ رکھتی ہیں دوسرا صرف موجود بیکٹیریل انفیکشنز کا علاج کرتی ہیں تیسرا موجودہ انفیکشنز کا علاج کرتی ہیں اور مستقبل میں ہونے والے انفیکشنز سے بھی بچاؤ دیتی ہیں اور دال ہے صرف وائرل انفیکشنز سے محفوظ رکھتی ہیں تو ان چاروں آپشنز میں سے جو سب سے بہتر جواب ہے جو سب سے صحیح جواب ہے وہ ہے موجودہ انفیکشنز کا علاج کرتی ہے اور مستقبل میں ہونے والے انفیکشنز سے بھی بچاتی ہے یہ اس کا صحیح جواب ہے جیم جواب نہ صرف یہ مستقبل میں ہونے والے انفیکشنز سے بچائے گی بلکہ اگر جب یہ جسم میں ڈالی جائیں گی تو اس وقت بھی اگر جسم میں کوئی جراسیم ہوگا تو یہ اس سے مار ڈالیں گی تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ جیم ہے موجودہ انفیکشنز کا علاج کرتی ہے اور مستقبل میں ہونے والے انفیکشنز سے بھی بچاتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں مختصر سوالات کی طرف سب سے پہلا مختصر سوال وہ یہ ہے کہ فارمکولوجی کی تعریف کرے اور فارمیسی سے اس کا فرق بتائیں جب ہم نے فارمکولوجی کے اس باب کا آغاز کیا تھا پہلے لیکچر میں بھی ہم نے فارمکولوجی اور فارمیسی میں فرق کیا تھا فارمکولوجی یہ کیا ہے یہ بائیولوجی کی ایسی شاخ ہے جس میں عدویات کی ساخت ان کی خصوصیات ان کے طبی استعمالات اور ان کے ذرائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ عدویات ہم کہا کہا سے حاصل کرتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور عدویات کی ساخت یا بناوٹ کیا ہے یعنی وہ عدویات کین کیمکلز بنی ہیں یہ پورا کا پورا جو علم ہے یہ فارمکولوجی کہلاتا ہے جبکہ جو فارمیسی ہے فارمیسی یہ ایک پیشہ ہے عدویات سازی سے متعلق ایک پیشہ ہے تو فارمیسی کیا ہے عدویات سازی سے متعلق ایک پیشہ ہے یعنی ایسا پیشہ جس میں ماہر عدویات بناتے ہیں مختلف قسم کی عدویات بناتے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے تو ایسا پیشہ یہ فارمیسی کہلاتا ہے تو دوسرا جو سوال ہے وہ ہے طبی دواء اور نشہ آور دواء میں کیا فرق ہے طبی دواء اور نشہ آور دواء میں کیا فرق ہے طبی دواء ایسی دواء ہوتی ہے جو بیماری کے علاج میں استعمال کی جاتی ہے بیماری کے شفا یا بیماری سے بچاؤ یا بیماری کی تشخیص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو جراسیم کو مار ڈالتی ہے جراسیم جب مر جاتا ہے تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے ایسی دوا کو تبتی دوا کہتی جبکہ نشاور دوا ایسی دوا ہوتی ہے جو کہ انسان کو اپنے اوپر انحسار کرنے والا بنا لیتی ہے اور اپنا آدھی بنا لیتی ہے اور نشاور کا جو جسم ہوتا ہے وہ نشاور دوا سے معنوس ہو جاتا ہے تو ایسی دوا جو استعمال کنندہ کو اپنے پر انحسار کرنے والا بنا لے یا اپنا آدھی بنا لے استعمال کنندہ پھر اس دوا کے بغیر ٹھیک سے نہ رہ پائے ایسی دوا کو نشاور دوا کہتے ہیں تو طبی دوا اور نشاور دوا میں آپ نے فرق جانا اب ہم تیسرے مختلف سے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اینل جیسیک اور انٹی بائیٹکس میں فرق ہے تو اینل جیسیک اور انٹی بائیٹکس میں فرق بتائیں اینل جیسیک ہم نے پڑھا تھا ایسی عدویات ہوتی ہیں جو دعفہ دارت ہوتی ہیں یعنی درد کو دفع کرنے والی درد کو ختم کرنے والی اور انٹی بائیٹکس یہ ایسی عدویات ہوتی ہیں جو بیکٹیریا کو مارتی ہیں یا بیکٹیریا کی گروت کو روک ٹالتی ہیں تو انٹی بائیٹکس بیکٹیریا کو مارنے والی یا بیکٹیریا کی گروت کو روکنے والی عدویات کو کہتے ہیں جبکہ انٹی بائیٹکس ایسی عدویات ہیں جو درد کو ختم کرتی ہیں ان کو پین کلرز بھی کہتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف میری جوانہ کیا ہے اس کا تعلق نشاور عدلیات کے کونسے گروپ سے میری جوانہ ایک ہیلوسینوجن ہے ہیلوسینوجن یہ ایسی عدلیات ہوتی ہیں جو ادراک آگاہی خیالات وہ احساسات کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں ایسی عدلیات ہیلوسینوجن کہلاتی ہیں میری جوانہ بھی ایک ہیلوسینوجن ہے جسے سگریٹ کی طرح پیا جاتا ہے اور اسے میری جوانہ کے پودو کینابس سٹیوہ اور کینابس انڈکہ کے پودو سے حاصل کیا جاتا ہے انہیں پودو کے پھولوں تنوں اور پتوں سے یہ والی دوا حاصل کی جا سکتی ہے تو میری جوانہ کا جو تعلق ہے وہ ہیلوسینوجن ان نشاور عدلیات کے گروپ سے ہے جو سب سے آخری مختصر سوال ہے وہ ہے نارکوٹکس اور ہیلوسینوجنز میں فرق بتائیں نارکوٹکس کیا ہیں نارکوٹکس یہ تیز دعفے درد عدلیات ہوتی ہیں انتہائی تیز درد کو ختم کرنے والی عدلیات ہوتی ہے یہ فوری جا کر اثر کرتی ہے اور درد کو فوراں ختم کر دیتی ہے یہ نارکوٹکس اس لئے یہ تیز دعفے درد عدلیات ہوتی ہیں یہ عدلیات دوسری کم طاقت والی دعفے درد عدلیات کے ساتھ ہی تجویز کی جاتی ہیں یہ عدلیات اکیلی نہیں دی جاتی مریض کو بلکہ جو کم طاقت والی دعفے درد عدویات ہیں ان کے ساتھ ملا کر یہ مریض کو دی جاتی ہے اور یہ عدویات عام طور پر جو دائمی بیماری ہے جن کے دوران مریض کو بہت زیادہ تکلیف اور درد ہوتی ہے جیسا کہ کینسر کی بیماری ان کینسر کے مریضوں کو یہ تیز دعفے درد عدویات کم طاقت والی دوسری دعفے درد عدویات جیسا کہ ایسپرین پیراسیٹامول ان کے ساتھ ملا کر دی جاتی ہے یہ تھی نارکوٹیکس ہیلو سینوجنز کیا ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ہیلو سینوجنز یہ ایسی عدویات ہیں جو ادراک کو سوچوں کو جذبات کو اور آگاہی کو تبدیل کر دیتی ہے اور اس گروپ میں جو عدویات ہیں ان میں سے ایک میسکلن اور سائلو سیند ہیں میسکلن یہ کیکٹس کے پودے سے جبکہ سائلو سیند یہ ایک مشروع سے حاصل کی جاتی ہے تو یہ ہم نے نارکوٹیکس اور ہیلو سینوجن میں فرق کیا تو یہاں پر آپ کی باب نمبر اٹھارہ فارمکولوجی کی جو مشک ہے اس کا ختمہ ہوا مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو بڑے اچھے سے سمجھا ہوگا تو معزز صلوہ وطالبان اس لیکچر میں ہم نے فارمکولوجی چکے دسویں جماعت قسم سے آخری بات ہے باب نمبر اٹھارہ اس کی مشک کے تمام سوالات کو اچھے سے سمجھا اور ان کے جوابات کو بھی اچھے سے سمجھا مجھے امید ہے کہ آپ نے بڑے اچھے سے ان تمام سوالات کے جوابات کو سمجھا ہوگا تو یہاں پر آپ کی دسویں جماعت کی تمام مشکوں کا ختمہ ہوا اللہ حافظ